پاگلہانہ ڈراما کی آنے والی اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ سلمان اور تانیہ کی شادی سے پہلے تیفور جمال کرن کے سامنے ایک شرط رکھ دیتا ہے کہ اس کی ساری جائدات کی اکلوتی وارث اس کی بیٹی تانیہ ہے تیفور کرن سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی بہت عزیز ہے میں اس کی شادی صرف ایک شرط پر ہی سلمان سے کروں گا اگر سلمان مجھے یہ بات ثابت کر دے کہ وہ نارمل ہے اس سائیکوپات نور کے ساتھ رہ کر وہ بھی تو نہیں اس جیسا ہو گیا اور اب وہ نور سے محبت نہیں کرتا سلمان کرن کی بات مان لیتا ہے نور سے ملنے الیونز کلپ جانا چھوڑ دیتا ہے اس طرح تانیہ کا باب سلمان اور تانیہ کی شادی کروا دیتا ہے اب شادی کے بعد تانیہ بات بات پر سلمان کو نور کے تانے دیتی ہے اس پر اپنا حکم جمانے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے ہر وقت لٹتی جگڑتی رہتی ہے پہلے تو سلمان یہ سب برداشت کرتا ہے اور تانیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جلد ہی اسے احساس ہو جاتا ہے کہ کرن نے دولت کی لالج میں آ کر اسے شادی کی تانیہ سے کروا دی اس طرح سلمان تانیہ سے تنگ آ کر اسے طلاق دے دیتا ہے دوسری طرف جب نور کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ سلمان کی شادی ہو گئی ہے تو نور یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ اس کی محبت یا اکترفہ تھی اس لئے اب سلمان کو بلا کر زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے اس طرح نور بھی اب ڈاکٹر سے کوپریٹ کرتی ہے نور کا علاج ہوتا ہے اور نور جلد ٹھیک ہو جاتی ہے اب جب سلمان کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ نور ٹھیک ہو چکی ہے تو سلمان نور سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں پتہ نہیں کیوں تمہاری میرے لئے محبت نہ سمجھ سکا میری زندگی میں واپس آ جاؤ جس پر نور انکار کر دیتی ہے اور یہ ڈراما اینڈ ہو جاتا ہے